الحمدللہ وحدہ وسوالات و السلام علام اللہ نبی آبادہ اما بعد شرک اور اس کی قسمیں سوال شرک کا کیا معنی ہے جواب شرک کا معنی ہے شریک ساجی اور حصہ دار ماننا سوال اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسے کہتے ہیں جواب اللہ تعالیٰ کی علوہیت ربوبیت اور ذات وصفات میں کسی بھی مقلوب کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے یہ توحید کے بالکل الٹ ہے سوال شرک کی کتنی قسمیں ہیں جواب شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک اکبر دو شرک ازگر سوال شرک اکبر کسے کہتے ہیں جواب کسی مخلوق کو اللہ کے برابر درجہ دینا یا کسی مخلوق کے عبادت کرنا شرک اکبر ہے جیسے کسی کو اللہ کا بیٹھا یا بیٹی قرار دینا اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو سجدہ کرنا اور اس سے حاجت روائی کی امید رکھنا وغیرہ سوال شرک اکبر کیسا فیل ہے جواب شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا مشرک ہے ایسا مشرک اسلام سے خارج ہے اور اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا سوال شرک ازگر کسے کہتے ہیں جواب یہ وہ شرک ہے جس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے سوال شرک ازگر کی کتنی قسمیں ہیں جواب شرک ازگر کی دو قسمیں ہیں ایک شرک جلی دو شرک خفی سوال شرک جلی کسے کہتے ہیں جواب ایسے الفاظ و افعال جن سے شرک ظاہر ہوتا ہے شرک جلی کہلاتے ہیں جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلا نہ ہوتا مسیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے کرڑے پہننا اور دھاکہ باننا وغیرہ سوال شرک خفی کسے کہتے ہیں جواب ارادہ اور نیت کے شرک کو شرک خفی کہتے ہیں جیسے ریاکاری وغیرہ سوال شرک اکبر اور شرک ازگر میں کیا فرق ہے جواب شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا شرک کی اس قسم کے ساتھ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا شرک ازگر میں مبتلا انسان سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کے نیک عامال بھی قبول کیا جائے گے اقول ہزا واستغفر اللہ لي ولكم اس کیا ہمیشہ جائے گا یا اور سنا جیسے رہے گا